بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین آج ہم آپ کے جو دس منٹ لیں گے میں امید کرتا ہوں کہ وہ ضائع نہیں ہوں گے کیونکہ حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام پر میری آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشی ہوئی تھی اسی کے بارے میں آپ کو ایک پیارا سا واقعہ سنائیں گے حضور سرکار مدینہ علیہ السلام رمضان المبارک آٹھ ہجری میں مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے اور لشکر الاسلام کو ملاحظہ فرمایا تو چار ہزار انصار تھے جن میں سے پان سو کے پاس گھوڑے تھے سات سو مہاجرین تھے جن میں سے تین سو کے پاس گھوڑے تھے عرب قبائل میں سے قبیلہ غفار سلیم اسلم اشجا اور جہینہ کے تقریباً چار سو پان سو یا ایک ہزار افراد تھے حسنائے راہ میں بھی مسلمان ادھر ادھر سے آ کر لشکر اسلام میں شامل ہو رہے تھے یہاں تک کہ اسلامی فوج کی تعداد دس ہزار کی ہو گئی بعض کا کہنا ہے کہ بارہ ہزار کی دادا تھی چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ قبیلہ بنی سلیم تقریباً دو ہزار افراد کے ساتھ جن میں سے اکثر سوار تھے بعد میں آ کر شامل ہوئے اسلامی فوج منزلوں پر منزلیں تیہ کرتی ہوئی مکہ مکرمہ کی طرف آگے بڑھ رہی تھی اور قریش کو اس لشکر کی کانو کان خبر نہ تھی اور وہ ابھی تک اس ترکیب کے بارے میں سوچ و بچار میں مصروف تھے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے حملے سے بچاؤ کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے روایات میں آتا ہے کہ حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ ہونے سے قبل مدینہ تیبہ میں حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام مکرر فرمایا ایک روایت کے مطابق حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو نائب مکرر فرمایا جبکہ باز کا کہنا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مکرر فرمایا جب اسلامی لشکر مر الزہران کے مقام پر خیمہ زن ہوا تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر شخص اپنے خیمہ کے آگے آگ روشن کرے اس طرح ہزاروں مقامات پر آگ ہی آگ روشن ہو گئی قریش اسلامی لشکر کے متعلق جستجو میں تھے حضرت اباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران میں ڈیر ڈالے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ قریش کی خیر ہو با خدا اس سے قبل کہ قریش خود سیدنا رسول کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کی التجا کریں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں طاقت کے بل پر داخل ہوئے تو پھر قریش کی ہمیشہ کے لیے موت ہو جائے گی چنانچہ میں یہ سوچ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کے سفید خچر پر سوار ہو کر دور نکل گیا یہاں تک کہ جب میں مقام عراق تک پہنچا تو خیال آیا کہ شاید کوئی لکڑیاں چننے والا یا کوئی دودھ والا یا کوئی اور ضرورت والا مکہ مکرمہ جاتا ہوا نظر آ جائے اور وہ جا کر قریش کو خبردار کر دے کہ سیدنا رسول کریم علیہ السلام یہاں موجود ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ مکہ مکرمہ میں طاقت کے زور پر داخل ہوں بہتری اسی بات میں ہے کہ قریش خود نکل کر حضور نبی کریم علیہ السلام سے ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یمن کی درخواست کریں اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خچر پر بیٹھ کر یہی سوچتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے ابو صفیان اور بدیل بن ورکہ کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے پایا ابو صفیان کہہ رہا تھا کہ میں نے کسی رات اس قسم کی روشن آگ اور اتنی بھاری فوج نہیں دیکھی بدیل کہہ رہا تھا با خدا یہ بنی خزا کے لوگ ہیں جو لڑنے کے لیے آ پہنچے ہیں ابو صفیان کہہ رہتے ہیں نہیں یہ لشکر بنی خزا کا نہیں ہو سکتا ان کے پاس اتنی طاقت اور ان کی ایسی عزت کہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آواز سے پہچان لیا کہ ہو نہ ہو یہ ابو صفیان کی آواز ہے اور انہیں آواز دی ابو ہنزلہ ابو صفیان نے جواب میں پوچھا کیا ابو الفضل ہیں میں نے کہا ابو صفیان تمہارا بھلا ہو لشکر اسلام آ پہنچا ہے اور حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمراں ہیں اگر وہ اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ مکہ مکرمہ میں طاقت کے زور پر داخل ہو جائیں تو پھر قریش پر قیامت گزر جائے گی ابو صفیان نے کہا تو پھر اب کیا صورت اختیار کی جائے میں نے کہا میرے پیچھے خچر پر سوار ہو جاؤ میں تمہیں سیدنا رسول کریم علیہ السلام کی خدمت اکدس میں لے چلتا ہوں اور تمہارے لئے امن کی درخواست کرتا ہوں ابو صفیان سوار ہو گئے اور ان کے ساتھی واپس چلے گئے فرماتے ہیں کہ میں ان کو لا رہا تھا جب بھی کسی مسلمان کی آگ کے نزدیک سے گزرتا تو مسلمان مجھ سے پوچھتے یہ کون ہے جب وہ مجھے حضور نبی کریم علیہ السلام کے خچر پر سوار دیکھتے تو کہتے یہ تو سیدنا رسول کریم علیہ السلام کے چچا ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہیں یہاں تک کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے بھی پوچھا یہ کون ہیں اور کھڑے ہو کر میری طرف دیکھنے لگے جب انہوں نے دیکھا کہ خچر کے پچھلے حصے پر ابو صفیان ہے تو اپنی جگہ سے اچھ لے اور کہا اے دشمن خدا اللہ کا شکر ہے کہ تو بغیر کسی عہد و پیما کے میرے ہاتھ آ گیا ہے یہ کہہ کر تلوار میان سے نکالی اور تیزی سے پیچھے روانہ ہوئے اس تیزی سے کہ ان کی غرض یہ تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پہلے سیدنا رسول کریم علیہ السلام سے مل کر ابو صفیان کے قتل کی اجازت حاصل کر لیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقصد کو سمجھ کر پوری طرح سے اپنے آپ کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر پہنچ کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو صفیان ہے جو بغیر ایمان اور امان کے ہاتھ آیا ہے اجازت دیجئے کہ میں اس کا سر اڑا دوں میں نے سیدنا رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابو صفیان کو پناہ دی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تاکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے کان میں بات کریں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر حضور سرکار مدینہ علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنی بغل میں لے لیا اور کہا آج رات کوئی شخص بھی ہم میں سے ان سے سرگوشی نہیں کرے گا پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو صفیان کے قتل پر بہت زیادہ اسرار کیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر ابو صفیان بنی آدی بن کعب میں سے ہوتے تو تم یہ سب کچھ نہ کرتے لیکن تم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ بن عبد مناف کے لوگوں میں سے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عباس رضی اللہ عنہ ایسا مت کہو اللہ کی قسم جس دن آپ نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوئے تو مجھے آپ کا اسلام لانا زیادہ پسند آیا اپنے باپ خطاب کے اسلام لانے کی سورت سے بھی زیادہ اور آپ کے اسلام قبول کرنے سے حضور نبی کریم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اس قسم کی گفتگو کو سنتے ہوئے حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عباس رضی اللہ عنہ آج رات ابو صفیان کو خیمہ میں رکھو جب صبح ہو جائے تو اسے میرے پاس لگو دوسرے دن جب سورج تلو ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو صفیان کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو صفیان سے فرمایا اے ابو صفیان تجھ پر افسوس ہے کیا تیرے لیے اب تک اس بات کا وقت نہیں آیا کہ یہ سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ابو صفیان نے جواب دیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ کس قدر حلیم اور کریم ہیں اور صلح رحمی کرنے والے ہیں کہ اس قدر ظلم و ستم کے باوجود آپ کی طرف سے وفاداری کا مشاہدہ کرتا ہوں مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اگر ہوتا تو وہ ہماری مدد کرتا حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو صفیان تیرا بھلا ہو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تجھ جان لے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں ابو صفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ کتنے بردباد کتنے شریف اور کتنے صلح رحمی کرنے والے ہیں لیکن اللہ کی قسم یہ معاملہ ایسا ہے کہ ابھی تک اس بارے میں میرا دل مطمئن نہیں ہوا اس گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ابو صفیان سے فرمایا بات کو لمبا نہ کرو اور زبان سے کلمہ اسلام ادا کرو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسرار کرنے پر ابو صفیان نے اسلام قبول کر لی حضرت عبو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی و مسررت سے چمک اٹھا